موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک کرومیٹو گریفی ہے اس کی ٹائپس اور اس کے بارے میں جرنل انفارمیشن ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انٹرڈکشن پہ آتے ہیں کرومیٹو گریفی ہوتی کیا ہے پس کسٹین یہ ہے کرومیٹو گریفی ایسی ٹیکنیک کا نام ہے لیوارٹی ٹیکنیک کا جس کے اندر ہم کسی بھی مکچر کو کسی سبسٹینس کو وہ مکچر لیکویڈز ہو سکتے ہیں ڈیفرن ٹائپس کے وہ پروٹینز کا مکچر ہو سکتا ہے اور سپریشن آف مکچر وہ کرومیٹو گریفی کہلاتی ہے اب اس کی کچھ بیسک چیزیں ہیں اور اس مکچر کو جب سپریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں فلویڈز بغیرہ کی ہلپس سے اس کو سپریٹ کیا جاتا ہے یا گیسز کی ہلپس سے سپریٹ کیا جاتا ہے تو مکچر جو ڈیزال ہوتا ہے اس میں دو چیزیں اس میں موبائل فیز اور سٹیشنری فیز دو ٹرمینالوجیز ہمیں سمیں پڑھیں گے کہ کوئی بھی میٹریل سپریٹ کرنے کے لیے دو امپورٹن چیزیں اس میں پارٹ پلے کرتی ہیں کہ جب مکچر کو کسی فلویڈ میں ڈیزالو کیا جاتا ہے تو مکچر موبائل فیز کے طور پر وقت کرتا ہے کہ وہ مووو کر سکتا ہے کرومیٹو گریم کے اوپر مووو کر سکتا ہے سپریشن کے پروسس میں وہ ٹرائول کرے گا اور سپریٹ ہوگا یا کسی کولم کے اندر اس میں سپریشن کے لیے مووو کرنا ہے تو مووائل فیز میں آئے گا اور اس کے بعد نیکس آتا ہے سٹیشنری فیز وچ کیری اٹھو دا سٹرکچر ہولڈنگ این ایڈر میٹریل کوئی ایسا میٹریل جس کے اندر وہ میٹریل مووو کرے گا وہ کرومیٹو گریف کا پیپر ہو سکتا ہے پیپر کے اوپر اس میٹریل نے مووو کرنا مخلف پورشن میں جیسے پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پوائنٹ پہ اگر ہم ایک ڈاڈ لگاتے ہیں مکچرز کا اور وہ سپریٹ ہوگے مخلف فرکشن میں سپریٹ ہوتا ہے تو یہ پیپر جو ہے ایزا سٹیشنری فیز ورک کرے گا لیکن جو یہ فلوئیڈ ہے یہ اس میں موووائل فیز کے طور پر جو سالونٹ ہے جو اسے لے کے جائے گا فلوئیڈ وہ موووائل فیز کے طور پر ورک کرے گا جو ان میٹریلز کو اپنے دیزالف کرے گا اور ان کو سپریشن میں ہیلپ کرے گا جو میٹریل سپریشن میں ہیلپ کرتا ہے فلوئیڈ اور ان کو سپریٹ کرواتا ہوں مووائل فیز اور جس میٹریل کے اندر یہ سپریشن کنڈکٹ ہوتی ہے وہ پیپر ہو سکتا ہے وہ کولم ہو سکتا ہے وہ سٹیشنری فیز کہلائے گا کچھ بیسک ٹرمینالوجیز اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈسکس کرنی ہے تاکہ آگے یہ ورڈز یوز ہوں گے تو آپ لوگ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے ایک جنرل سی ڈائیگرام ہے کرومیٹو گریفی کی کولم کرومیٹو گریفی کی اس میں کچھ چیزیں لیبل ہوئی ہیں تو ون بے ون میں سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے انیلائٹ کی بات کرتے ہیں انیلائٹ کیا ہوتے ہیں انیلائٹ جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوں گا پکچر میں انیلائٹ is a substance to be separated during کرومیٹو گریفی وہ substance ہے انیلائٹ جسے ہم نے سپریٹ کرنا ہے کرومیٹو گریفی میں ایسے سبسٹینسز جو اس پورے پروسس میں سپریٹ ہونی ہے تو اس کو انیلائٹ کہتے ہیں انیلائٹو پر لکھا ہوا ہے وہ solvent ہوگا جس کے اندر انیلائٹ کو مکس کر کے اس کولم میں سموک کروائیں گے نیکس اس کے آگے دیفنیشن جیسے جاتی ہوا میں بتاؤں گا آپ کو سو انیلائٹ is the substance to be separated during کرومیٹو گریفی جس کو کرنا ہے وہ کوئی مکچر ہو سکتا ہے کسی بھی میٹریل کا وہ even پلانٹ کے لیو ایک سلوشن ہوگا وہ انیلائٹ کے لائے گا اب اس پیگمیٹ کے سلوشن کو کسی اور میٹریل میں ہم ڈیزولف کریں گے جو اسے لے کے جائے گا موو کروا کے لے کے جائے گا along the column or along the chromatogram تو وہ اس کا ایلوینٹ کہلائے گا اس میں آگے آتے ہیں بانڈیٹ فیز نیکسٹ ایکوار ترمینالوجی ہے بانڈیٹ فیز is also known as اسٹیشنری فیز بانڈیٹ فیز جو ہوتی ہے اسٹیشنری فیز اسے فیز بھی کہتے ہیں اسے اسٹیشنری فیز اس لیے کہتے ہیں کہ جو میٹریل جب اس کالم کے اندر سے موو کرتا ہے تو یہ کالم جو ہے اس کے اندر بیڈز موجود ہوں گے کوئی میٹریل فیلنگ ہوئی بھی ہو کی پیپر اس کے اندر ہو سکتا ہے یا جو بھی چیز میں موجود ہے جس میٹریل کے تھو یہ لیکوڈ مو کر کے ٹریول ڈاؤن ورڈ کرے گا یا اپورڈ کرے گا کچھ کرومیٹو گرامز میں اپورڈ مومنٹ ہوتی ہے انیلائٹ کی کچھ میں ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے تو یہ جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے اس میں ڈاؤن ورڈ مومنٹ ہے تو ڈاؤن ورڈ مومنٹ کے لیے جس میں انیلائٹ سیپریٹ ہوتا جائے گا مخلف لیئرز کے اندر تو جس میٹریل کے اندر سے وہ موو کر کے جاتا ہے اس میٹریل کے ساتھ وہ کوئی ویلنٹ لی اپنے آپ کو بانڈ کرتے ہیں بہت سارے پارٹیکلز کئی جگہوں پہ کچھ پارٹیکلز رکھ جاتے ہیں کچھ آگے موو کرتے جاتے ہیں تو مخلف فیزز پہ پارٹیکلز نے ٹریول کرنا ہے جس کولم کے اندر سے وہ ٹیوب کولم کی ٹیوب یا پیپر جو ہے وہ سٹیشنری فیز کہلائے گا یا بانڈڈ فیز کہلائے گا یعنی جس کی اوپر وہ مخلف فریکشن مخلف ٹائم پیریڈ کے ساتھ سپریٹ ہوتے جائیں گے تو یہ کیونکہ مکشورز کوئی سپریشن ہے سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لیولز پہ ان کو سپریٹ کرنا ہے تو اس لیے اس میں ایک سٹیشنری فیز آئے گی جو اس کو مخلف لیولز پہ چیک کرتا جائے گا اس لیے آپ کو سپریشن ملے گی جیسے پچھلی پکچر پہ واپس جاتا ہوں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوں گا یہ پیپر کرومیٹو گریم گریفک ایک پکچر ہے تو اس میں یہاں پہ ڈاٹ پلیس کیا گیا تھا جو کمبائن مکشور تھا پلانٹ ایکسٹیک کا تو مخلف جو اس کے پیگمنٹ سے ڈیفرنڈ کلر والے وہ سپریٹ ہونے کے بعد مخلف پلیسز تک موو کر کے جا رہے ہیں تو یہ موو میٹ جو کر رہے ہیں جس پہ پیپر کے پر کر رہے ہیں اس کے اس میں پیپر جو ہے اسٹیشنری فیز کے طور پر ورک کر رہا ہے والی اس پکچر میں ایک کولم موجود ہے تو کولم ہے اسٹیشنری سویز کے طور پر ورک کر رہا ہے پلانٹ فیز کے بعد موو کرتے ہیں کرومیٹو گریم کی طرف نیکسٹ فیز جو ہے ٹرمینالوجی کرومیٹو گریم کیا ہوتا ہے کرومیٹو گریم اسے ڈیفائن کے جائے تو یہ ہے کرومیٹو گریم is a visual output of کرومیٹو گریف یعنی کہ ویژیلی جو آوٹ پٹ آتی ہے وہ گرافیکل فارم میں ہو سکتی ہے جب انظر آ رہا ہوگا کہ اس پیپر کے اوپر ڈیفرنٹ پگمنٹس کو سیپرٹ ہونے کے بعد انتوسائنیز بیس پہ رہ گئیں کلورو فیل بی پہلے یہاں تک ٹرائیول کر گیا کلورو فیل اے یہاں تک ٹرائیول کر گیا کیروٹین آئیڈز یہاں تک ٹرائیول کر گئیں زنتو فیل یہ اور کیروٹین آئیڈز جو ہیں وہ آگے تک کچھ ڈیفرنٹ بی میں وہ بھی ٹرائیول کر چکی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ جو پیکس بنتی ہیں ڈیفرنٹ پیٹرنز بنتے ہیں یہ اس کو ویدہ کرومیٹو گرام کہہ سکتے ہیں آفٹر کمپلیشن آفٹا پروسس کرومیٹو گرافی کے رن ہونے کے بعد یا اس طرح کی پیکس بنیں گی جیسے فرکٹوز گلکٹوز گلوکوز ڈیفرنٹ یہ شوگرز ہیں ان کی سیپریشن کے لیے ڈیفرنٹ پیکس بنیں گے گراف کی فارم میں تو یہ کرومیٹو گرام ہے یعنی کی ویڈیویل اوبزرویشن ہے ویڈیویل ہی جو نظر آتی آؤٹپوٹ ہے کسی بھی کرومیٹو گرافک پروسس کی سپریشن کے بعد میٹریلز کی اسے ہم کرومیٹو گرام کہیں گے نیکس سبت کرومیٹو گرام آ جاتا ہے کرومیٹو گرام ایسا ایکیپمیٹ ہوگا کرومیٹو گرام is ایکیپمیٹ دیٹ اینیبلز سپریشن پروسس کسی بھی میٹریل کی سپریشن کا جو پروسس سے کنڈکٹ ہوتا ہے کرنے کے لیے جو میٹریل یا جو کیپمیٹ یوز ہوگا جو مشین یوز ہوگی وہ کرومیٹو گراف کہلائے گی نیکس اس کے بعد ہے موبائل فیز موبائل فیز پہلے بھی ہمیں ڈسکس کر چکے ہیں موبائل فیز is the phase that moves in a definite direction کوئی direction ہو سکتی ہے جیسے اس کیس میں فرسٹ والا جو آپ کو نظر آرہا ہے سٹ اپ جس میں کولم ہے اور اس کے ساتھ ایک کونیکل فلاس موجود ہے سٹ اپ کے اندر سٹ اپ میں جو موبائل فیز کے تو پر وقت کر رہا ہے جو ایک definite direction میں موو کرنے والا liquid ہے الوئنٹ ہے وہ ڈاؤنورڈ مومنٹ جو ہو رہی ہے وہ موبائل فیز ہے توورڈز گریوٹی یہاں میں موو ہو رہی ہے جبکہ اس میں away from the gravity ہو رہی ہے لیکن on the paper پیپر کے پر جو لیکوڈ موو کر رہا ہے وہ موبائل فیز ہے وہ سولونٹ جو اس ان پیگمنٹ کو سپریٹ کرنے میں لائے گا موبائل فیز کے تو پر وقت کرے گا کچھ کیسے سے mostly جو وہ use ہوتا ہے وہ liquid ہے liquid chromatography کے توہ پر use ہوتا ہے لیکن جیسے gas chromatography ہے تو اس میں liquid gas high pressure پر وہ use کی جاتی ہے as a mobile phase تو موبائل فیز دو طرح کی ہو سکتی ہے یا تو liquid ہوگی یا gas کی فارم میں ہوگی تو ان دونوں بے اس سے وہ separation ہوگی اس کے بعد next retention time آ جاتا ہے ڈیٹنشن ڈائم basically وہ duration time duration جس دوران پورا یہ process conduct ہوتا اگر آپ کسی material کو chromatography کے process میں سے run کروانا چاہتے ہو اس کی separation کروانا چاہتے ہو تو سارے اس کے pigments کی separation ان تک جتنا time لگتا ہے 5 minutes لگیں 10 minutes لگیں 20 minutes لگیں یا 2 hours کا process ہو جتنا بھی وہ لمبا process ہوگا وہ material جتنی دے تک اس equipment کے اندر یعنی chromatography کے اندر رہے گا وہ process ہوتا رہے گا وہ retention time کہلائے گا retention time is the time mixture takes to be separated ڈیک ہے particles of the mixture taken to be separated کوئی بھی انہ لائٹ جو ہے وہ کتنا time لیتا ہے کسی بھی ایک machine کے اندر separate ہونے کے لیے وہ اس کا retention time کہلائے گا next کے بعد آتا ہے iluate iluate آپ کو نظر آ رہا ہوگا picture میں جو material post on کر کے آتا ہے separate ہو کے آتا ہے column کے اندر سے move کرتا ہے یہ paper chromatography میں iluate ہم discuss نہیں کریں گے یہ column میں ہوگا gas chromatography اور اس کا جو چیزیں ان میں ہوگا یعنی کہ simple words میں سے کہیں گے iluate is the mobile phase that leaves the column اس mobile phase کا وہ portion جو اس column کو leave کرتا ہے اور اسے ہم collect کر لیتے ہیں the waste material as effluent اسے ہم separate کر لیتے ہیں یہ اس کا iluate کہلائے گا اور اس کے بعد ایک اور ہماری terminology جو سب سے top پہ لکھی ہوئے iluate کے بعد iluate دونوں اس لئے لکھئے ہیں تاکہ ان دونوں میں کوئی confusion یہیں پہ clear ہو جائے iluate waste material ہے یا analyte جو separation کے بعد first material separate ہو کے آتا ہے وہ iluate کہلاتا ہے پھر اس کو second آئے گا وہ second iluate کہلائے گا پھر third آئے گا تو different اگر five six different type کے mixture ہے تو وہ different stages پہ separate ہوں گے تو ہر دفعہ جو اس میں material اس column میں سے move کر کے separate ہو کے باہر نکلے گا اور جو conical flask میں یا container collect کرنے والے container میں کٹھا ہوگا وہ iluate کہلائے گا iluate 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 کیا ہوگا iluate is the solvent that carries the analyte یہاں پہ آپ نے analyte place کیا ہے تو اس کے اوپر solvent ڈال دیا جاتا ہے جو analyte کو اپنے اندر dissolve کر کے اس column کے اندر move کرواتا اور اس case میں جب اسے بیکر کے اندر رکھتے ہیں paper chromatogram کو تو یہ dot ہم نے place کیا ہوتا ہے line کے اوپر mixture کا آپ already chromatography کر چکے paper chromatography تو liquid container کے اندر موجود ہوتا وہ paper کے اوپر travel کرتا upward direction میں تو وہ کیا کہلائے گا iluate کہلائے solvents جو move کرتا اور analyte کو اپنے ساتھ move کرواتا اور اس کو مختلف places پہ separate کرتا ہے ہوں iluate کہلائے گا last one ہے terminology detector detector جو sophisticated قسم کی جو chromatographs ہیں ایسی equipments ہیں جو digitally control ہوتے ہیں یہ دونوں جو آپ کو نظر آرہ ہیں یہ visually آپ کو نظر آئیں گے اس container میں volume میئر کر لیں گے اس میں جو visually آپ کو نظر آئیں گے distance میئر کر لیں گے لیکن کچھ ایسی ہیں جو electronically devices control ہوتی کچھ اور اس کے graph بنا دیتا ہے تو define کے جاتے دو ہم کہہ سکتے ہیں detector refers to the instrument used for qualitative and quantitative detection of analyte after separation separation کے بعد analyte qualitative کتنی اس کی peak ہے کتنا اس کی quantity کون سی کون کون سی شوگر موجود ہے یہ اس کی qualities میں آجائے گا اور quantities کتنی ہر نظر آلہ اگر آپ pigments کو separate کیا جاتا ہے کسی بھی sophisticated chromatograph equipment کے اندر تو graph کی فام میں دیتا ہے تو ہمیں باتا چل جائے گا chlorophyll A کا amount کتنا ہے chlorophyll B amount کتنا اس کی quantity کتنی ہے quality wise وہ کیسے ہیں pigments تو یہ ساری چیزیں detector کرتے ہیں جو ریڈنگ دیتے ہیں ریڈنگ پروائیڈ کرنے والے اس کے بعد next types of chromatography ہیں discuss کریں گے chromatography کو ہم basic three types میں divide کرتے ہیں first one جو ہے اسے ہم paper chromatography کہتے ہیں first جو type ہوگی chromatography کی simplest form chromatography paper chromatography second one thin layer chromatography third one column chromatography first one paper chromatography تھا second thin layer chromatography third one column chromatography column chromatography different types میں further sub types میں divide ہوتی ہے اس میں first جو type ہے iron exchange chromatography second one gel permeation chromatography and third one gas chromatography and fourth and last one high pressure liquid chromatography جسے HPLC بھی کہتے ہیں gas chromatography gc بھی کہتے ہیں different types chromatography جو ہم نے discuss کرنی upcoming sessions on جو سٹرپ آف کرومیٹو گریف پیپر جس میں ہم سیلولز کا بناوا پیپر یوز کرتے ہیں اس کی سٹرپس کا ٹی بھی آویلیبل ہوتی ہیں لاب کے اندر یا ان کو سیلولز پیپر سے سیپرٹ کیا جاتا ہے سپیسیفک لیندھ اور ویڈز کے ساتھ اور ان کے بیس کے اوپر سالونٹ کا جتنا لیول ہوتا اس سے تھوڑا ابب اوپر ایک لائن پلیس کر کے لائن ڈراؤ کر کے جو مٹریل ہے جس کو سیپرٹ کرنا ہے جو مکچر ہے اس کا سمال سا ایک ڈاٹ ڈاٹ کی فارم میں سرکلر فارم میں یا اسے ایک سمال لائن کی فارم میں پلیس کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سیمپل کو سیمپل کنٹیننگ پیپر کو سیلولز پیپر جو ہے کرومیٹو گریفی پیپر جو ہے اس کو ہم کنٹینر کے اندر پلیس کر دیتے ہیں پیپر اس پلیسٹ ان کنٹینر ویڈ شیلو لیئر آف سالونٹ اور اس میں جیسے بتایا ہے کہ جس لیول پہ آپ کا مکچر کا ڈاٹ پلیس ہوگا اس سے بیلو ہوتا ہے سالونٹ کا لیول سالونٹ کو ایک شیلو لیئر بنائی جاتی ہے لیکن اتنا موٹ ہوگا کہ اس پیپر کے اندر ابزارب ہونے کے لیے سفیشنٹ ہونا چاہیے بلکہ ایکسیس ہی ہو تاکہ ایزیلی پیپر اس کے اندر سوک ہونے کے بعد اس میٹریل کو ابزارب کرے اور وہ میٹریل جب اس کے اندر موو کرتا ہے آفٹر سیلنگ دا کنٹینر اس کنٹینر کو بند کرنے کے بعد تو وہ سالونٹ جب پیپر میں رائز کرتا ہے تو سیمپل مکچر کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے تو اسے اپنے اندر ڈیزولف کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ٹریول اپورڈ کروانا شروع کرتا ہے تو ہر ایک مکچر کے اندر اس کی ایک لیول آف ٹریول ہے دیو ٹو اس کے اندر کوویلنٹ بانڈ جو ہیں وہ کسی لیول تک ٹریول کرتے ہیں وہ سالونٹ کے ساتھ موو کرے گا اور اپورڈ جب موو کرے گا تو اس کرومیٹو گریفی پیپر کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز اپیر ہونا شروع ہوں گے جو ریپریزنٹ کریں گے ڈیفرنٹ میٹریلز جو پریزنٹ تھے اس کے اندر مکچر کے اندر ان کو ڈیفرنٹ پلیسز پر ان کی سیپریشن کو بو شو کریں گے تو یہ آپ کو سیمپل سے ہم نے ایک اپریٹس نظر آ رہا ہوگا پیپر کرومیٹو گریفی کا پہلی والی پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیریکشن آف تا سالونٹ فلو تو یہ کنٹینر اس کے اندر یہ ڈاٹ ہے ڈاٹ سے بل کوئی بلو پہ سالونٹ موجود ہے اس ڈاٹ کے اندر وہ میٹریل موجود ہے اس سیمپل کی جب سالونٹ جب ٹریول کرے گا اس پیپر کے اندر اپورڈ تو اس کے اوپر اپنا امپریشن چھوڑے گا ساتھ والی پکچر میں آپ کو کلر پیٹرن نظر آ رہے ہوں گے یہ کلر پیٹرن جو ہیں یہ رپریزنٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ مائٹریلز کو پریزنٹ ہے جو سبسٹینس کے اندر سوری اس مکچر کے اندر اس کے جنرل ڈسکرپشن آپ کو نیکس پیج پر آپ کو دکھا جاتا ہوں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا پرٹکولر ہی بوٹنی کی لیبس میں جب کرومیٹو گریفی پیپر کرومیٹو گریفی کے انیلسز کیے جاتے ہیں تو وہ کیسے کیے جائیں گے سب سے پہلے ایک بلانٹ سیمپل ہم لے کہ اس کو اچھی طرح سے موڈر پسٹل کے اندر گرائنڈ کر لیتا ہے گرائنڈ کر کے اس میں سے ایکسٹیکٹ نکالا جاتا ہے تاکہ اس کے پیگمینٹس کو ہم انیلائز کر سکتا ہے پیگمینٹس کو انیلائز کرنا ہے تو پیگمینٹ کا ڈاٹ ہم پلیس کریں گے اب جسٹ اب آف دا سالونٹ فرانٹ یہ سالونٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں پروپیون یا ایسی ٹون کے تو آپ پہ کوئی میٹریل آپ یوز کرو گے اور اس کے پر وہ ڈاٹ آپ پلیس کرو گے تو لیف ایکسٹیکٹ کے جو سپورٹ لگا ہوا ہے یہ ٹریول کرے گا اپورڈ ڈائریکشن میں بیچ بھی ایک اومیٹو گریفی پیپر ہے تو جب یہ ریٹنشن ٹائم کمپلیٹ ہوگا اس کا جو 5-10 منٹس یا 20 منٹس یا 40 منٹس کا جو پروسس ہے جب تک یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا پروسس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ جب اس میں سے پیپر کو نکال ہوگے تو یہ ڈاٹ سپریڈ ہوگے مختلف لیئرز میں سپریٹ ہو جائے گا اس کے انتوسائنین، کلورافیل اور کیروٹین آئیڈ، زنتوفیلز بغیرہ سپریٹ ہو جائیں گے مختلف پلیسز پر چلے جائیں گے تو یہ سپریشن کا پروسس جو ہے سمپل سا جو پیپر کے اوپر ہم کرتے ہیں using different types of solvents particularly اس میں جو alcoholic type کے solvents ان کو use کرتے ہوئے تو یہ جو سپریشن کا پروسس ہے یہ پیپر کرومیٹوگریفی کہلاتا ہے پیپر کرومیٹوگریفی کے بعد ہمارے پاس next جو کرومیٹوگریفی کی ٹائپ ہے وہ thin layer کرومیٹوگریفی ہے thin layer کرومیٹوگریفی ہوتی کیا ہے میں سب سے important چیز یہ ہوگی کہ thin layer کرومیٹوگریفی میں اور جو پیپر کرومیٹوگریفی اس میں کچھ ڈیفرنس ہے لیکن ان کا conduct کرنے کا پروسس سیمیلر ہوتا ہے thin layer کرومیٹوگریفی is a solid liquid absorption کرومیٹوگریفی بھی اسے کہتے ہیں solid and liquid دونوں ہی اس میں موجود ہوں گے solid phase اس میں موجود ہوگی so mostly اس میں یہ ہوتا ہے کہ stationary phase جو ہے solid absorbent substance جیسے پیپر کرومیٹوگریفی میں stationary phase کے طور پر ہم cellulose paper use کرتے تھے یہاں پہ stationary phase جو ہوگی وہ solid absorbent ہوگا in the form of glass plate اور وہ glass plate جو ہوگی وہ coated ہوگی with aluminium silica gel or cellulose یعنی کہ جیسے glass کی slides ہوتی ہیں اس طرح کی glass کی shape کی pieces ہوں گے جن کے اوپر aluminium کی coating کی جا سکتے ہیں یہ silica gel یا cellulose paper کو پلیس کیا ہوتا ہے چپکایا ہوتا ہے picture میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے glass کے بنے میں cellulose plate کے ساتھ ہے کہ نیچے glass کی slides type موجود ہے اس plate کے اوپر cellulose paper کی coating ہوئی بھی ہے اس کی جگہ پیلومینیم کی بھی ہو سکتی ہے یا silica gel کی بھی coating کی جا سکتی ہے تو stationary phase میں difference paper اور اس میں یہ ہے کہ paper میں simple cellulose paper ہوگا صرف اور اس میں solid absorbent substance جو ہوتی ہے اس کو coat کرتے ہیں کسی glass پیس plate کے پھر وہ aluminium ہو سکتی ہے silica gel ہو سکتی ہے یا cellulose ہو سکتا ہے تو similar way سے اس کو conduct کیا جاتا ہے اس method میں جو mobile phase travel ہوتی ہے chromatography اور solvent کا travel کرنے کا mechanism ہے paper chromatography میں travel کرتا تھا اس کے جو particles ہیں air spaces ان کے اندر وہ move کرتا تھا لیکن اس میں solvent جو ہے وہ travel کرتے کرے گا thin plate کے جب ہم soak کرتے ہیں solvent کے اندر تو وہ capill reaction سے جو coating اور glass کے درمیان جو ایک space ہوتی اس کے درمیان یہ travel کرے گا using capill reaction اور جو analyte ہے وہ separate ہوگا جو substance ہے جو mixture ہے analyte means mixture جو ہے اس کو ہم جب separate کریں گے وہ جو ہے وہ separate ہوگا on the basis of flow rate of the substance وہ کتنی speed سے flow کرتی substance within this thin plates of glass plates ٹھیک ہے ان کے اندر کتنی speed سے travel کرتی اس پہ اور analyte کا travel کرنے کا اپور جو movement ہوتی ہے وہ base کرتی اس کی polarity material کے اندر کیا polarity ہے اس کے اندر charges کون سے ہیں اور اس کے boiling point اور اس کے evaporation point melting point پہ depend کرتا ہے کہ وہ room temperature پہ move ہو تو نہیں جاتا evaporate تو نہیں کر جاتا اور اس کی solid phase میں ہوتی ہے solid phase یعنی کہ جو اس کی آپ نے کوٹنگ کی ہے lovinium کی silica gel سے low اس پہ depend کرتا ہے اس کے لئے suitable solid phase آپ نے use کی ہے اور solvent جو solvent اگر یوز کر رہے کچھ solvent quickly اس کو separate کر وا دیتے ہیں کچھ کی ایکشن سلو ہوگا تو depend کرتا solvent پہ بھی اس کا movement ہے picture یہ آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے یہ آپ کو سامنے نظر آرہی ہے جس کے دو portion آرہ ہیں یہ پیچھ گلاس آگے پیپر اٹیچ ہوا یا الومینیم کا ہے جو بھی اس کے پر اٹیچ ہے وہ ہے چمبر کے اندر موو کرتا تو particles separate ہوتے ہیں دونوں کی ڈیفرنس کی پیپر کرومیٹو گریفی پیپر کرومیٹو گریفی پیپر کرومیٹو گریفی میں سنگل لیئر ہے جب کھ دبل لیئر ہو گا اس میں ایک سولیڈ گلاس کی شیپ بھی نظر آئے گی باقی سب کچھ چیز سولیڈ فرنٹ سی بھی لر ہو گا مکشر کو separate کرو گے دونوں سیم طرح ہی دیں گے لیکن اپیرنس جو ہو گی وہ کوٹنگ کی ہو گی سلیکا کی یا کسی اور میٹریل کی تو اس کو شو کرنے کے لیے دو چیزیں نظر آرہی ہیں باقی سب کچھ دونوں پروسس میں سیم ہوتا ہے اگر کسی ایک سیمیلر ٹائپ کے مکشر کو separate کرنا تو سارے چیزیں سیم ہوں گی موبائل فیز سیمیلر ہوگی مکشر ہوئی ہوگا سولین فرنٹ اور انیشل پوائنٹ وہ سیم ہوں گے لیکن جو چینج ہوگا وہ سٹیشنری فیز میں ہوگا پیپر کرومیٹوگرافی کے لیے پیپر ہیوز ہوتا ہے وائل تن لیئر کرومیٹوگرافی کے لیے سلیکا جیل کوٹیڈ ہوتی ہے گلاس پریٹ کے پیپر تو یہاں تک پوشن تھا تھوڑا سا تھن لیئر کرومیٹوگرافی کے لیے نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ